620 ہجری یہ وہ تاریخ ہے جس دن چنگیز خان کا مقابلہ مسلمانوں کی عظیم ہیرو سلطان جلال الدین سے ہوا ایک طرف چنگیز خان کی لا تعداد فوج تھی اور دوسری طرف صرف 700 افراد پر مشتمل چھوٹی سی فوج لے کر سلطان جلال الدین میدان میں آئے سلطان جلال الدین نے اس بہادری اور جوامتی سے مقابلہ کیا کہ چنگیز خان اور اس کی فوج کے دانت کھٹے کر دی سلطان جلال الدین کے 700 بہادروں میں سے جب 100 کے قریب باقی رہ گئے تو پھر سلطان نے اپنا تاج ہاتھ میں لے کر دریائے سندھ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا دریائے کے دوسری کنارے پہنچ کر اپنا نیزہ زمین پر گار کر اس کی نوک پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے دھمگ لینے لگا چنگیز خان دوسری کنارے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے اپنے تمام بیٹوں اور سرداروں جو اس کے لشکر میں موجود تھے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا میں نے آج تک ایسا بہدر اور باہمت شخص نہیں دیکھا